محمد الرحمن الرحیم اور اہل مال کو آگے نہ کریں اہل دین کو آگے کریں کام میں تعجیل نہ کریں حق تعالیٰ پر نظر رکھیں زندی اور پریشاہ ہونا قرآن پاک کی تعلیم پر خاص نظر رکھیں اس سے مالی معاملات میں بڑی برکت ہوتی ہے ماشا رکھ اشارت فرمایا کہ سلطان حرم رشید رہنٹ لائے کے جہاں ہی گورنر کی شکایت لی گئی گورنر کو طلب کیا گیا اسی مجلز میں سلطان رشید آئی سب نے کہا یرحموک اللہ اس گورنر نے جواب نہیں کیا سالسلطان نے دریافت کی آپ نے یرحموک اللہ نہیں کہا گورنر نے کہا آپ نے الحمدللہ نہ کہا جب خلیفہ نے الحمدللہ نہ کہا تو ہمارے پر یرحموک اللہ کہنا واجب نے سلطان عرشید نے انت کو واپس کر دیا اور کہا جو شخص خلیفہ کی ریائت نہیں کر سکتا وہ دچھوں کی کیا ریائت کرے گا ان پر اقزام تاکہ دوسروں کی بہت ریائت کرتے تھے خلیفہ آرون رشید رینٹ لارے سے کسی لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے عشقے ساتھ فاخران لباس میں زندگی گزارتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت سعادی سے رہتے تھے خلیفہ میں خرمہ ہے آپ لوگ بھی تو حضرت عبو عریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبو ذر فاری رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں رہتے آپ لوگ ان کی طرح ہو جاؤں گئے محضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہو جاؤں گئے یہی حال آج کل علماء روام کا خود تو خوب عیش کرے اور علماء کے بارے میں وہی تصور جناب اشار فردہ کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ عنہ اور شیخ کے ساتھ محبت اقلیہ کیا یہ کافی ہیں اگر شیخ کی محبت طبعی نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں البتہ محبت طبعی بھی ہو جائے تو عامار اور اصلاح اخلاق اور تکمیل اسلوب میں بہت 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 آسانی ہو جائے لیکن اگر محبت طبعی ہو اور اطاعت نہ ہو تو محبت طبعی بھی مفید محبت محبت اقلی اختیاری کے ساتھ اطاعت ہو تو نجات کے لئے کافی ہے حدیث میں جو اشاد ہے کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کے جان سے اس کے والاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوم نہ ہوں یہاں بھی محبت اقلی مراد ہے ایک صاحب نے کسی تقریب میں شرکت کے بعد اظہار افسوس کیا کہ نہات دیا وہاں تو گانا باجہ تھا ریکارٹنگ تھی میں نے کہا کہ وہاں اگر مکھی کی چٹنی کھلائی جاتی تو آپ نکھا تھے اور روپ کر چلے آتے ہیں طبعی قرآن پر عمل جس طرح کیا جاتا ہے شریعت کے حقام اسی طرح احمد کرنی چاہیے منکر شرعی کیا منکر حصی سے کم ہے یہ تو زیادہ مزر ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی ہے ورنہ معمولی گناہ کی بھی احمد نہ ہوتی بردرِ سالک ہزار غم بور گرزے باغ دلیں خلال کم بور سالک کے دلوں پر ہزاروں گم بھوٹ پڑتا ہے جب اس کے دل کے باغ میں کسی کوتائی کے سبب قربے حق میں کمی محسوس ہوتی ہے یعنی خلال جتنی بھی وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں ارشاد فرنہ ہے کہ اگر کوئی دکاندر بورڈ لگا ہوئے کہ جہاں اقدام ہے اور ستیز اس پر عمل کرے اور ایک پیسے کی بھی رائعت نہ کرے تو اس کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بڑا باؤصول ہے اس کو کوئی تشدد والا نہیں کہتا کہ یہ تشدد کرتا ہے اور دین کے حصول پر عمل کرنے والوں کو تشدد اور صدق اعظم لگا جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں فلاہ اہلِ علم تو یہ کام نامنصب اور غلط کام کرتے رہتے ہیں تو یہ کچھی سرائی ہیں مٹی کی کچھی سرائی پانی سے پگھل جاتی ہے اگر یہ پختہ ہو جاتی تو پانی سے متاثر ہونے کے بجائے خود پانی کو متاثر کر دیتی یعنی پانی کو ٹھنڈا کر دیتی اسی طرح جو اہلِ علم حضرات اللہ والوں کی صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں وہ ہر معور میں دین کے حضر پختہ اور غالب رہتے ہیں اور بجائے خود متاثر ہونے کے دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں اور جو خان اہلِ علم میں وہ جہاں جہاں اور مال کا مسئل آیا وہیں گڑڑڑک ہو جاتی ہے مٹی کی سرائی یہ پانی ڈالو ختم اور گرم تک آگ میں ڈال تو لال ہو جائے گا آپ پانی رکھو گے تو پانی ڈھنڈا ہو جائے گا وہاں پانی نے متاثر کر دیا اور سرائی نے مطافر کیا بعض لوگ مریض کے مرضی کے مطابق علاج کرتے ہیں بعض لوگ مریض کے مرضی کے مطابق علاج کرتے ہیں اور بعض لوگ مریض کی مرضی کے مطابق علاج کرتے ہیں بس محقق اور سچے پیر مرضی کے مطابق علاج کرتے ہیں اور اناڑیو اور لالکی پیر مریض کے مرضی دیکھتے ہیں کہ باگ نہ جائے اتادار میں کمی نہ ہو جا رہے ہیں ارشاد فرمائے کہ ایک سلام نے ستھانوی رہنمدار سے دریافت کیا کہ آپ فلاں کام سے کیوں منا کرتے ہیں فلاں عالم تو جائز کہتے ہیں فرمائے کہ جائز فرمائے کہ جائز کہانے والے سے بھی کبھی دریافت کیا کہ آپ کیوں جائز کہتے ہیں چونکہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے اس لیے قبول کر لیا اور جو بار نفس کے خلاف ہے وہاں اعتراض ہے تو امام اپنے نفس کو بنایا ہے نا ولنا جن جن باتوں میں دونوں عالموں کا اتفاق کہ ان پر تو عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں مطلب داری رکھنا دونوں کے نزدیک واضح ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں پھر اختلاف تو بھانا بنائیں فرمائے کہ جو چھوٹا اپنے بڑے کا دل مقدر کرتا ہے تو اس کے فیش سے محروم ہو جاتا ہے آگے کیا آجیب بات ہیں اشاء فرمائے کہ بعض دفعہ تیز رفتار خربوش منزل سے رہ گیا اور کچوا سست رفتاری سے مسلسل چلتے رہنے سے منزل تک واضح کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے فرمایا کہ مو پر تعریف کرنا بھی گناہ ہے اس کو تو آج کل گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا البردہ دو شرطوں سے مو پر تعریف کرنا جائز ہے نمبر ایک جس کی تعریف کی جاویں اس کو تکبر اور عجب کے ضرر کا اندیشہ نہ ہو یعنی اسے عمدیت اور فنایت کے مقام پر رسو خاصل ہو گیا ہو نمبر دوست کی حسلہ افضائی اور دوچروں کو ترقیب دینا مقصود ہو جناب بھئی آپ چاہیں جوکفتی صاحب آئے ہیں سنا وہاں سے وہ آئی دو دن اور کے لئے ان سے کہیں کاری صاحب سے ان کو ہاں لیکن ان سے کہیں جلدی ان کو پہلے پہلے آئیتہ ان کو پڑھا کر دیگیا کریں زبان جسندے جانا زبان بتیس دانتوں سے گریب ہی ہے اگر حد سے تجاوز نہ کرے تو سیو سالم رہتی ہیں اور اگر حد سے تجاوز کرے تو دانت پیس جاویں گے تو دانت کسے پیس جاویں گے مجھے امداد مجھے امداد مجھے امداد